کیا ہم پانی کے بنا زندہ رہ سکتے ہیں؟ اگر نہیں تو یہ جان لے کہ ہمارے پاس وقت بہت کم رہ گیا ہے یا تو ہمیں آج ہی کچھ ایسا خاص کرنا پڑے گا اور یا پھر دوہزار پچیس تک خدا نہ خاصا پاکستان ایتوپیا سے زیادہ پیاسا رہے گا جو آبی زخیر کے ماہرین ہیں انہوں نے مختلف ایسے ٹیکنیکس پر کام کیا ہے جس کو لے کے ہم اپنے آنے والے مستقبل کو محفوظ کر سکتے ہیں انہی میں سے ایک ہے رین وارٹر ہارویسٹنگ یا جو بارش کا پانی ہے اس کو اکٹا کرنا اس کو یا تو ڈاریک اپنے ضرورت میں لانا اور یا پھر اس کو گراؤنڈ وارٹر ریچارج کے لیے استعمال کرنا پاکستان کانسل فور ریسرچ انڈ وارٹر ریسورسز اسلام آباد ہیڈ آفیس پہ ایسے مختلف پروجیکٹس ہوئے ہیں جس پہ خصوصی طور پر رین وارٹر ہارویسٹنگ پہ بڑا کام ہوا ہے تو آج ہم اپنے ناظرین کو اپنے دوستوں کو وہ ٹیکنیکس یہاں دکھانا چاہیں گے تاکہ وہ بھی اپنے گروں میں ان ٹیکنیکس کو ایڈاپٹ کریں اور پانی کو زخیرہ کر سکیں اور اسی سلسلے میں ہمارے ساتھ پی سی آر ڈبلی آر کے ڈاکٹر نویت صاحب ہیں آج یہ ہمیں ان ساری چیزوں پر گائٹ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ آپ نے یہ آج اتنی انفرمیٹیو ایک ٹاپک جو ہے وہ سلیکٹ کیا ہے اور ہمیں موقع دیا پی سی آر ڈبلی آر کو کہ اس میں جو بھی ہم نے ڈیفرنٹ ٹیکنالوجیز اور موڈل جو ہے وہ پائلٹ کیے ہیں رین وارٹر ہارویسٹنگ کے تو اس کو ہم ایکسپلین کر سکیں اور ہم جو عوام ہیں لوگ ہیں ہمارے ان کو ہم آویرنیس ایک دے سکیں کہ یہ رین وارٹر ہارویسٹنگ کیا ہے اور اس کو ہم کیسے ایفیشنٹ وے کے اندر ہارویسٹ کر سکتے ہیں لارجر سکیل کے اوپر بیسن سکیل کے اوپر اور اس طرح سے جو روف ٹاپ بیسٹ رین وارٹر ہارویسٹنگ ہے اس کے لیے کیا جدید ٹیکنالوجیز اور انویٹیو موڈلز ہیں جن کو استعمال کیا جا سکتا ہے روف ٹاپ رین وارٹر ہارویسٹنگ جو ہے وہ اوورال رین وارٹر ہارویسٹنگ کا ہی ایک کمپوننٹ یا پارٹ ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم بجائے اس کے جو اوورال پانی ہمارے کیچمنٹ یا وارٹر شیڈ سکیل کے اوپر جو جنریٹ ہوتا ہے اندھی فارم آف رن آف اس کی بجائے ہم جو ہاؤس ہولڈ سکیل کے اوپر ہمارے جو گھروں کے چھت ہیں جو روف ٹاپس ہیں وہاں پہ جو بارش ہوتی ہے اور اس سے جو پانی ہمارے پاس آویلیبل ہوتا ہے اس کو ہم کیسے ایفیشنٹلی استعمال میں لا سکتے ہیں اس کو ہم کیسے کنزرو کر سکتے ہیں یہ بیسیکلی روف ٹاپ رین وارٹر آرویسٹنگ ہے یہ روف ٹاپ رین وارٹر آرویسٹنگ کا ایک موڈل ہے جس کو میں نے جیسے بتایا کہ ہم نے ایگزسٹنگ جو گھروں کے اندر بور ہوتا ہے اس کے ساتھ ہم لنک اپ کر سکتے ہیں اور اس میں کیونکہ روف ٹاپ کا پانی ہمارا بہت صاف پانی ہوتا ہے اس میں کوئی بہت زیادہ جو ہے وہ ایمپیورٹیز نہیں ہوتی کچھ فیزیکل ایمپیورٹیز ہوتی ہیں یا ساماؤ اگر چھت وغیرہ صاف نہیں ہے تو کچھ جو ہے وہ مایکرو بائلوجی کا ہو سکتا ہے تو اس میں پراسس کیا ہے سب سے پہلے یہ پراسس ہے کہ یہ بارش کا پانی اس پرنالے کے ذریعے پائپ کے ذریعے نیچے ہم چینلائز کر لیتے ہیں اور جو بھی ہمارے پرنالے جیسے ہماری بلڈنگز کے ساتھ وہ آلریڈی ہم نے لے کیے ہوئے ہوتے ہیں لگائے ہوئے ہوتے ہیں اس کو چینلائز کیا ہوتے ہیں اس کے ساتھ تھوڑی سی ہم نے آلٹریشن کرنی ہوتی ہے تو اس میں ہم کرتے کیا ہیں کہ یہ جو پرنالہ ہے اس کے ساتھ اس کو ہم ایز ایٹیز رہنے دیتے ہیں اور اس کو کیپ کر دیتے ہیں یہ جو ایز ایٹیز والا ہے پائپ یہ بیسیکل ہمارا پرپس فل فل کرتا ہے کہ جو ہی بارش شروع ہوتی ہے تو وہ جو فسٹ فلش آف رین فال ہوتا ہے اس کو یہ اکاموڈیٹ کرتا ہے اس کے اندر وہ پانی جو ہے وہ سٹور ہو جاتا ہے ایک طرح کا کھڑا ہو جاتا ہے اور جب یہ پورا اس جائنٹ تک بھر جاتا ہے تو پھر یہ آگے اس ہمارے فلٹریشن میکنیزم میں آتا ہے تو یہ جو ہم نے اس میں پروین دی ہے کہ فسٹ فلش آف رین جس کے اندر یہ خدشہ ہوتا ہے کہ کچھ سیڈیمنٹس وغیرہ جو ہیں کیونکہ بعض دفعہ چھتیں صاف نہیں ہوتی ہیں اور کچھ ایمپیورٹیز وغیرہ ہیں یا اگر کوئی پتے وغیرہ ہیں کوئی اس طرح کی کوئی بھی جو ہے وہ چیز ہے یا کوئی کاغذ ہے تو وہ اس کے اندر آکے ٹریک ہو جائیں گے وہ یہاں پہ اس کے اندر ایک طرح کی سٹورج کی وجہ سے وہ ٹریک ہو جائیں گے اور جو کمپیورٹیولی صاف پانی ہوگا یہ جب اتنا بھر جائے گا تو پھر یہ آگے اس ٹینک کے اندر آئے گا تو اس میں اس ٹریک ہونے کی وجہ سے یہاں پہ کمپیورٹیولی فلٹر پانی صاف پانی آئے گا پہلی یہ والا سٹیپ ہو گیا اس کے بعد اگین ہم نے پریکاشنری طور پہ حالانکہ کوئی بہت زیادہ ضرورت نہیں ہوتی لیکن ہم نے اس خدشے کو دور کرنے کے لیے کہ جی یہ تو شاید گندہ پانی ہو اور ہم اس کو ڈائریکٹ جو ہے وہ اپنے ایکزسٹنگ بور کے ساتھ لنک کر رہے ہیں اس میں ریچ آئی ڈال رہے ہیں اور وہیں سے ہم پمپ کریں گے پانی جو ہم پی بھی رہے ہوں گے اور ڈومیسٹک ریکوارمنٹس پوری کر رہے ہوں گے تو اس خدشے کے پیش نظر اور اس کو فردر انشور کرنے کے لیے کہ صاف پانی جو ہے وہ ہمارے بور ویل میں جائے ہم نے یہاں پہ ایک اور فلٹریشن کا میکنزم پروائیڈ کر دی ہے تو بیسیکلی یہ جو ہے اس کو میں کہوں گا یہ جو فرسٹ فلش آف رین فال کو کیٹر کرتا ہے کہ یہ ہمارا فرسٹ فلٹر ہے اور یہ جو ایک پورا فلٹریشن کا پروسس ہے یہ جو ٹینک ہے اس کو ہم کہیں گے کہ یہ ہمارا سیکنڈ فلٹر ہے جو بہت ڈیٹیل کے ساتھ اس میں سے پانی جو ہے وہ کترہ بے کترہ جو ہے وہ فلٹر ہوگا اور آگے جائے گا اس کو میں بتا دیتا ہوں کہ اس کے اوپر ہم نے ایک جالی کی پرویین دی ہے جس میں اگر کوئی یہاں سے سسپینڈڈ پارٹیکل اور سالڈ پارٹیکل آگیا ہے کوئی پتہ ہے یا کوئی کاغذ ہے تو وہ یہاں پہ ٹریپ ہو جائے گا اس کے اندر یہ جو جالی ہم نے لگائی ہے یہ جو اس کو میش کہتے ہیں آرگینزا میش یہ بہت ہی اس کے باریک وہ سائز ہوتا ہے پور سائز تو اس وجہ سے وہ جیسے چھنننی میں سے وہ چھنک جاتی ہے چیز تو اس طرح سے یہ فلٹر ہوتا ہے اس کے بعد یہ تھوڑا سا ہم نے پورشن چھوڑا ہے کہ تھوڑا سٹوری یہاں پہ ڈیویلپ کر سکے کیونکہ پیچھے سے پانی زیادہ آ رہا ہوتا ہے آگے ہم نے یہ فلٹر میڈیا دیا ہے اس میں سے اس پاس ہونا ہے پانی نے تو تھوڑا سا یہاں پہ چند سیکنڈز لگتے ہیں تو اس وجہ سے پانی اوور فلو نہ ہو تو یہاں پہ ہم نے تھوڑی سٹوریج کے لیے گیپ دے دیا ہے اس کے بعد جو بہت ہی زیرو سائز بجلی ہوتی ہے جس کو ہم چپس کہتے ہیں وہ ہم نے اوپر والی لیئر رکھی ہے کیونکہ وہ پور سائز جو ہے پارٹیکل سائز کم ہوتا ہے اس لیے یہ ایک فلٹریشن میکنزم پروائیڈ کرتی ہے کہ پانی یہاں سے فردر فلٹر ہو اس کے بعد تھوڑا بڑا سائز ہے جس کو ہم کرش سٹون کہتے ہیں جو بجری والا ہوتا ہے چھوٹا سائز اس میں سے یہ پانی پھر گزرتا ہے اس کے بعد بیسٹ آن ہم پہلے پانی کا ظاہر سامپل لیتے ہیں کہ رین فال کا جو جب بارش ہوئی ہے تو وہ پانی ہے اس کو لیب میں انیلیسز کرتے ہیں اور اس میں دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا کس طرح کی کوئی کنٹیمنیشن تو نہیں ہے کیا فیزیکل ایمپیورٹیز ہیں یا کوئی مایکروبالوجی یا دیگر چیزیں بھی ہیں اس کے اندر تو کیمیکلی تو پانی ان آرڈر ہی ہوتا ہے بہت ریئر کیسز ہوتے ہیں کہ کوئی اسٹریک رین ہو اور اس طرح کی چیز ہو ادروائز کیمیکلی ٹھیک ہوتا ہے رین وارٹر اس حوالے سے اگر یہاں پہ مایکروبالوجی کی وہ ہو تو ہم یہاں پہ ایکٹیویٹڈ کاربن کی ایک لیئر ڈال دیتے ہیں جو فردر وہ اس کو ٹریٹ کرنے کے بعد جو مایکروبالوجی والا ایشو ہے اس کو بھی ہم کر دیتے ہیں اور پھر یہ گریولز ہیں فائنلی جن میں پانی آکے سٹور ہو جاتا ہے اور یہاں سے بیسیکلی یہ پائپ کے ذریعے اس کو ہم کنیکٹ کر دیتے ہیں اپنے ری چارج ویل کے ساتھ تو اس سارے پروسس کے اندر ہم کرتے کیا ہیں کہ پہلے ہم رین وارٹر کا سامپل لیتے ہیں پھر اس فلٹریشن میکنیزم سے گزرنے کے بعد اور یہ پہلے فلش کے بعد جب ادھر پانی آتا ہے اس کا سامپل لیتے ہیں اس کے بعد جو ری چارج ویل میں پانی جا رہا ہوتا ہے ہم اس کا سامپل لیتے ہیں ہم ان سارے سامپل کو لیب میں ڈیٹیل فیزیو کیمیکل اور مایکرو باللجیکلی انیلائز کرتے ہیں اور ہم اس کو ریگلرلی مانیٹر بھی کر رہے ہوتے ہیں اگر ہم کوئی دیکھتے ہیں کہ نارملی تو اس میں ایک دفعہ جب یہ سارے پراسس کو ہم پراپرلی ڈیزائن کر کے اور فلٹر ہو جاتا ہے تو کوئی بعد میں ایشو آتا نہیں ہے تو اگر ہم پہلے دیکھتے ہیں ڈیزائن کرنے سے پہلے کہ اگر کوئی ایشو ہو تو اکارڈنگلی اس کا ٹریٹمنٹ یہاں پہ ہم پروائیڈ کر دیتے ہیں اور یہ بہت ہی صاف پانی ہوتا ہے جو ہمارے ریچارج میں جا رہا ہوتا ہے تو آئیڈیا وہی ہے کہ ہم تو نارملی پمپ کر رہے ہوتے ہیں گھروں کے اندر ہر جگہ کے اوپر ہمارا سارا زور اور فوکس پمپنگ کی اوپر ہے تو اگر ہمیں نہ صرف پمپنگ کرنی ہے بلکہ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو بھی روف ٹاپ والا یہ پانی ہے جو ضائع ہو رہا ہوتا ہے اس کو ہم ریچارج کریں تاکہ سرٹن پورشن آف پمپنگ اس کو ہم ریچارج کے تھوک کمپنسیٹ کر سکیں